جیسے ہی نحال نے سونا کو بتایا کہ وہ دونوں یہاں نہیں رہتے ہیں سونا چوک کر بولی یہ آپ کیا کہہ رہے ہو کہاں گئے وہ دونوں سب کچھ یہیں پوچھو گی اندر چلو اندر چل کر میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا تالہ کول کر نحال سونا کے ساتھ گھر کے اندر پہنچا ہاں اب بتاؤ ساز جی والاللہ جی کہاں ہیں میں نے کہا نا وہ دونوں اب یہاں نہیں رہتے وہ دونوں گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں آخر کیوں ان کے گھر چھوڑنے کی کوئی تو وجہ رہی ہوگی پتا جی کی وسیعت نے انہیں گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے وسیعت میں پتا جی نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا کندن بھی تو سسر جی کا بیٹا تھا بھلا ایسی وسیعت وہ کیوں لکھتے لکھتے تو تب نہ جب وہ وسیعت کرتے مطلب کیا ہے آپ کا مطلب یہ ہے کہ وسیعت انہوں نے اپی تو میں نے اپنی ہست لپی میں لکھی دی کیا لیکن تم نے ایسا کیوں کیا سونا میں جانتا تھا پتا جی ایک دن آدھی وسیعت کندن کے نام کر دیں گے اس لئے میں نے جھوٹی وسیعت لکھی اور ایک رات پتا جی کی صندوق کا تعلہ کھول کر اس میں وہ وسیعت رکھ دی کسی کو اس بات کی بنک بھی نہ پڑی اوہ یہ کار پورا ہو جانے کے بعد میں نے پتا جی کو وشتے کر مار ڈالا کیا ہاں سونا اس بات کی تو بنک ماں اور کندن کو تک نہ ہے وہ پتا کی مرتیو سامانی مرتیو سمجھ رہے ہیں اوہ تو تم جایداد ہڑپنے کے چکر میں پتا کے ہتھیارے بھی بن بیٹھے اگر میں پتا جی کو وشتے کر نہ مارتا تو کبھی نہ کبھی اصلی وسیعت کر سکتے تھے سوامی جایداد ہڑپنے کے چکر میں آپ اتنا گھور اپراد بھی کر بیٹھو گے اس بات کی تو میں نے کلپنا بھی دیکھو سونا تم میری پتنی ہو پتی کے ہر اچھے برے کار میں ہاتھ بٹانا پتنی کا کرتب بھی ہوتا ہے تم بھی کسی کو یہ نہیں بتاؤ گی کہ میں نے کیا کیا سونا نے تھنڈی ساس کھیچتے ہوئے کہا سوامی اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے اکارن ہی لمبے سمجھ کے لیے مجھے میرے مائکے بھیج دیا یہاں پر رہتی تو آپ کے کارے میں رکاوٹ ڈالتی اب جبکہ آپ سب کچھ کر ہی گجرے ہوں تو اب میں کر بھی کیا سکتی ہوں شاباش مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی سونا اسی رات جب نحال سونے چلا گیا تب ہی کسی کی آواز سے اس کی نیند کھل گئی ہاں 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 نحال مجھ سے دھوکہ کر کے تو چین کی نیند سونا چاہتا ہے میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا کون ہو تم تم دکھائی کیوں نہیں دے رہے ہو کون ہو تم تو ہی بتا میں کون ہوں تم جو کوئی بھی ہو سامنے کیوں نہیں آتے نحال پوری رات سو نہ سکا صبح ہونے پر جانے کون بلا مجھے ساری رات دراتی رہی دوسری رات کو پھر وہی سب گھٹنا ہوئی ہاں 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 نحال تو پھر سونے جا رہا ہے بھلا تو بھول کیسے گیا میں تجھے کہا تھا کہ میں تجھے کبھی سونے نہیں دوں گا اوہ آج رات پھر سے اب تو روج روج یہی نکتے حکرم ہونے لگا رات ہوتے ہی کوئی آواز نحال کو بری طرح درانے دھمکانے لگ جاتی صبح ہونے پر نحال کا برا حال ہو جاتا اس پرکار نحال کو بینہ سوئے پورے دس دن بیٹھ گئے اوہ آنکھیں انورت جاگنے سے جلن کے مارے جلی جا رہی ہیں ایسا کب تک چلے گا کیا میں اب کبھی بھی سو نہ پاؤں گا ادھر ون میں جا کر کندن کلہاڑی سے لکڑیاں کٹتا ان لکڑیوں کو شہر میں جا کر بیچتا لکڑیاں بیچ کر جو دھن پرابت ہوتا اسے وہ اپنے ماں کے لیے کھانے کا سامان لے کر واپس لوٹتا اور تب وہ ساتھ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر بھوجن کرتے اس پرکار ان کے دن گزر رہی تھے دوسری اور راتوں کو جاگنے کے کارن نحال کی دشا خراب ہونے لگی سوامی مجھے لگتا ہے رات میں آپ کو کوئی بھٹکتی آتما پریشان کرتی ہے مجھے بھی ایسا لگتا ہے سونا پر اس پریشان کرتی آخر چھٹکارہ کیسے بھی گاؤں کے مرگٹ میں آدھر نات نام کی ایک اگوری بابا رہتی ہے بھی چاہیں تو آپ کے اوپر سے پریشان کرتی سایہ اتار سکتے ہیں اوہ ایسا تب تو میں آج ہی ان کے پاس مرگٹ میں جاؤں گا اگوری بابا رات میں ہی لوگوں سے ملتے ہیں تمہیں رات میں ہی مرگٹ میں جانا ہوگا سوامی رات میں رات میں تو اکیلا بھیا مرگٹ میں نہ جا سکوں گا سونا تب بات کیسے بنے گی پریشان نہ ہو سوامی رات کو میں بھی آپ کے ساتھ مرگٹ میں چلوں گی تب ٹھیک ہے رات ہوتے ہی وہ دونوں مرگٹ جا پہنچے جیسے ہی وہ دونوں اگوری بابا اوہ دھر نات کے سامنے پہنچے آخر نحال تو آ ہی گیا اگوری بابا میں آپ کی شرن میں ہوں مجھے پریت آتما کے پرکوب سے بچا لو نحال تو گلت راہ پر چل پڑا ہے تو اس راہ کو چھوڑ کر صحیح راہ پر آجا ایسا کر کے تو سوامی پریت آتما کے پرکوب سے بچ جائے گا نہیں تو تو بھی ایسے ہی پچھتائے گا جیسے کبھی گیندہ مل مہرجن پچھتایا تھا کون گیندہ مل اگوری بابا اگوری بابا کی بات سن کر نحال تھوڑا در جاتا ہے